احمد اللہ وآلہ وسلم آپ تمامی سامعین ازیہ تشام کی عدالت میں ایک بار پھر میں حاضر ہوں اور صرف اور صرف یہ مقصد ہے کہ آپ تمامی سامعین کے سامنے چمار سے زیادہ زلیل مسلک دیوبند کی ناپاکی غلازت مکاری ایاری دجالی فریب جھوٹ دسیسہ کاری کو آپ کے سامنے مثل آفتاب میں روشن کر دوں اور میں نجد سے لے کر رائیونڈ تک اور دیوبند سے لے کر سہارن پور تک کے تمام لنگوروں کو یہ چیلنج کرتا ہوں کہ جو میں آوڈیو بنا رہا ہوں اس کا جواب انصاف کے دامن کو پکڑ کے دینے کی کوشش کرنا جھوٹ مک فریب مت کرنا اس لیے کہ تمہارے اکابرین نے تمہیں یہی سکھایا ہے تو میں جو سوال قائم کر رہا ہوں اور جو اعتراض قائم کر رہا ہوں اس کا جواب مجھے چاہیے انشاءاللہ عز و جل اور آپ تمامی سامعین اس کو سنیں اور سن کر آپ دیکھیں کہ یہ کتنے بڑے مکار ہیں دیوبھنگی جماعت کے ایک مولوی صاحب ہیں جن کو دیوبندی امام اہل سنت کہتے ہیں جن کا نام ہے سرفراز صفدر گکھڑوی سرفراز صفدر گکھڑوی نام آپ غور سے سنیں میں ان کی دو کتاب کا حوالہ پیش کر رہا ہوں اور ان کی مکاری میں واضح کر رہا ہوں آپ دیکھیں کہ یہ کتنے بڑے مکار ہیں اور کس قدر عوام کو دھوکہ دینے کی یہ کوشش ناپاک کرتے ہیں لیکن جب تک سیدی امام اہل سنت سرکار علیہ حضرت فاضل عبر علیوی رضی اللہ تعالی عنہ کہ فکری بیٹے زندہ ہیں ان دیوبندیوں کا ناپاک چہرہ آپ کے سامنے لاتے رہیں گے یہ میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے اس کتاب کا نام ہے تنقید مطین بر تفسیر نعیم الدین لکھنے والے دیوبندیوں کے امام اہل سنت ہیں ان کا نام ہے سرفراز سفدر اور سرفراز سفدر صاحب نے تنقید مطین بر تفسیر نعیم الدین اس کے ناپ ملاحظہ کر لیں اس کا صفحہ نمبر ایک سو باسٹھ ہے اس پر یہ سامائین اب میں آپ کے سامنے اور آپ کی عدالت میں مولوی سرفراز سفدر کی کتاب تنقید مطین کا وہ صفحہ پیش کر رہا ہوں اور اس عبارت کو مکمل پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں جس عبارت کو انہوں نے لکھ کر اور دوسری کتاب میں الگ بات لکھ کر جو عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے اور جو مکاری کرنے کی کوشش کی سرفراز سفدر نے میں اس کو چاک کرنے کی کوشش کرتا ہوں آپ سمات فرمائیے کتاب میں لکھتے ہیں تنقید مطین میں کہ ہاں جملہ علوم اولین و آخرین کا آپ کو عطا ہونا صحیح دلائل سے ثابت ہے مگر وہ بعض ہیں کھل نہیں تاکہ مولوی نعیم الدین صاحب اور ان کی پارٹی کو یہ مفید ہو اور آن عزت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لئے بعض علوم غیبیہ کا عطا ہونا مسلم حقیقت ہے ذرا اپنے ذہن کو قریب کریں اور غور سے سنیں مولوی سرفراز سفدر نے یہ کہا ہے کہ بعض علوم غیبیہ کا عطا ہونا یہ مسلم حقیقت ہے اور کوئی مسلمان اس کا منکر نہیں ہے مصطفیٰ جانِ رحمت علیہ تہیت و اجمل السنہ کی ذات پاک کو اللہ تعالی نے بعض علوم غیبیہ عطا کیے اور یہ ثابت کہاں سے ہے یہ ثابت جو ہے خود مولوی سرفراز سفدر صاحب اپنی کتاب تنقید مطین میں کر رہے ہیں صفحہ نمبر 162 پر اب مولوی صاحب سے میں اگر زندہ ہوتے تو میں ان کا فون نمبر لے کے ان کو فون کرتا اب یہ مر گئے تو میں ان کے تمام چیلے چپاتیوں سے اور نجد کے تمام لنگوروں سے میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ تمہارے مولوی سرفراز سفدر نے جو یہ اقرار کیا ہے کہ جملہ اولین و آخرین کے علوم اللہ نے آپ کو عطا کر دیئے تو اس پر قرآن کریم کی کون سی آیت تم پیش کرتے ہو حضور کے جملہ اولین و آخرین کے علوم پر ذرا مجھے پیش کر کے بتانا تمہارے مولوی نے کہا ہے کہ صحیح دلائل سے ثابت تھے دوسری بات کہ جملہ اولین و آخرین میں حضرت خضر علیہ الصلاة والتسلیم کی ذات پاک قابل ذکر ہے کی نہیں اگر قابل ذکر ہے تو مجھے بتانا اور سرفراز سفدر کے تمام نیازمندوں سے یہ سوال ہے کہ سرفراز سفدر نے جگہ بجگہ تفسیر تنقید مطین یا اضالت الرحب میں حافظ ابن کثیر کے تفسیر کا حوالہ پیش کیا ہے وہی حافظ ابن کثیر جس کو تمہارے مولوی نے معتبر مستند مانا ہے اسی مولوی نے یعنی حافظ ابن کثیر نے حضرت خضر علیہ الصلاة والتسلیم کی شان اور عظمت کو جو اللہ نے بیان کیا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّ عِلْمَا اسی کے تحت اللہ تبارک و تعالی کے محبوب کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین فرماتے ہیں وَكَانَ رَجُلًا يَعْلَمُ عِلْمَ الْغَيْبِ یہ وہ مرد ہیں یہ وہ ذات ہیں جو علم غیب جانتے ہیں اب وہ سورہ کحف میں وہ تمام واقعات مذکور ہے اب اولین و آخرین کے تمام علوم اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو عطا کیا بقول تمہارے سرفرات صفدر کے حضرت عبراہیم علیہ الصلاة والتسلیم کو اللہ تعالی نے تحت السرا سے عرش آدم تک دکھ لائے اور تمام مفسرین نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالی نے تمام تر آسمان کے پردے ہٹا دیا حضرت عبراہیم سے یعنی وہ اللہ تعالی نے ان کو تمام ترچیزوں کو دکھا دیا حضرت عادم علیہ السلام کے لئے اللہ نے کہا وَعَلَّمَ عَادَمَ الْأَصْمَاءَ كُلَّ شَيْنَ کہ اللہ نے حضرت عادم کو تمام اشیاء کے نام سکھ لائے یہ اولین اور آخرین میں سے ہیں اور یہ تمام سے زیادہ اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا تو وہ کون سی آیت دیبھنگی پڑھتے ہیں وہ آیت ہم کو ذرا بتائیں جس کو تسلیم کیا ہے سرفرات صفدر گکھڑنے اب آئیے آپ تمامی سامعین کے سامنے سرفرات صفدر کا ایک اور چہرہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کس قدر ان دونوں کتابوں کو پڑھنے کے بعد مجھے ایسا لگا یا تو سرفرات صفدر مرگی کے مرض میں مبتلا تھے یا ان کو نسیان کا مرض تھا یا وہ کیا لکھتے تھے ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا یا پھر دیوبندیوں کے حکیم الامت کے قول پر بلکل ثابت ہو رہے تھے کہ عوام کا عقیدہ ایسا ہے جو گدھے کے عزوی مخصوص کے طرح ہے بڑھتا ہے تو بڑھتا جاتا ہے بڑھتا ہے تو بلکل غائب ہو جاتا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اب وہ کتاب جو دوسری کتاب میں پیش کر رہا ہوں اس کو بھی آپ تمامی حضرت سمات فرما لیں تمامی سامائین کے سامنے سرفرات صفدر کی دوسری کتاب کا میں حوالہ پیش کرنے لگا ہوں پہلی کتاب سے میں نے یہ ثابت کیا کہ سرفرات صفدر نے اپنے کتاب کے صفحہ 162 پر لکھ چکے ہیں کہ بعد علم غیبیہ اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا ہے اور علم الاولین و آخرین اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا کیا ہے اور یہ بات ثابت ہے صحیح دلائل کے ساتھ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس پر ہر مسلمان کا اتفاق ہے اس پر کسی کو انکار نہیں ہے میں نے مفہوم بیان کر دیا ہے اور میں نے اس میں عبارت کو بھی پیش کر دیا تھا اب آئیے ذرا مولوی صاحب کی دوسری کتاب کا میں حوالہ پیش کر دوں کتاب کا نام ہے اضالت الرعب کتاب کا نام ہے اضالت الرعب لکھنے والے ان کے مولوی صاحب ہیں سرفراہ صفدر صاحب اور یہ کتاب علم غیب کے نفی میں چونکہ بغض رسول جس کے سینے میں ہے وہ حضور کے لئے فضائل ثابت کبھی نہیں کر سکتا وہ حضور کے ذات پاک نور میں ہمیشہ وہ کمی نکالنے کی کوشش کرتا ہے تو میں اب مولوی صاحب کی اس کتاب کا حوالہ پیش کرنے لگا ہوں اور عبارت پڑھ رہا ہوں صفحہ نمبر 522 کی عبارت ہے میں اس عبارت کو پڑھتا ہوں آپ ذرا غور سے سماعت کریں اور دیکھیں مولوی صاحب نے کس قدر عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے اور کس قدر سرفراہ صفدر نے مکاری اور دجالی سے کام لیا ہے میں تمام نجد سے لے کر دیوبند تک اور رائیمند سے لے کر ندوہ تک کے لنگوروں کو کہوں گا کہ اپنے امام اہل سنت پر لگے ہوئے اس اطراز کو صاف کرو جو میں نے قائم کیا ہے نمبر 522 پر آپ نے لکھا جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ علم دیا گیا جو کسی کو نہیں دیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو علم الاولین والآخرین عطا فرمایا ہے اور ماکان و مایکون کا علم آپ کو دیا ہے اس کے بعد لکھتے ہیں کہ آپ کو علم غیب نہیں ہے ذرا غور سے سنیں آپ تمامی حضرات تفسیر تنقید مطین میں انہوں نے لکھا کہ حضور کو علم الاولین والآخرین دیا گیا اور دوسری کتاب میں اضالت الرحم میں لکھا کہ علم ماکان و مایکون کا اللہ نے آپ کو دیا مولوی صاحب اور تمام نیازمند چیلے چیلے اب ہمارے سوال کا جواب دو کہ علم ماکان و مایکون تمہارا مولوی اقرار کر رہا ہے اور اس کے بعد مکاری کرتے ہوئے کہتا ہے کہ علم غیب نہیں ہے حضور کو جبکہ تنقید مطین میں یہ بات بالکل واضح ہے اور واضح طور پر تمہارے مولوی نے لکھا ہے کہ بعض علم غیبیہ اللہ نے عطا کیا ہے اور ایک طرف باز بھی کہتا ہے اور دوسری جانب کہتا ہے کہ علم الاولین والآخرین علم ماکان و مایکون یہ تمام حضور کا باز ہے تو بے شک ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے وہ باز ہی ہے مقلوق کے تبار سے وہ کل ہے تمہارے مولوی نے مکاری کیا کی کہ ایک کتاب میں لکھا کہ حضور کو علم غیب بعتائے الہی علم غیبیہ حاصل ہیں اور یہ مسلمانوں کا مسلم عقیدہ ہے دوسری کتاب میں تمہارے مولوی نے لکھا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے علم ماکان و مایکون کا ہے اب ذرا آئیے اپنے ذہن کو قریب کیجئے تاکہ میں مسلم شریف کی ایک حدیث پڑھ دوں اور اس اعتراض کو بھی واضح کر دوں کہ یہ امین صفدر اکاروی نے کتنی مکاری کی ہے ماکان و مایکون جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے اس کا علم اللہ نے آپ کو عطا کیا یعنی پیارے کریم آقا کو اور یہ حدیث پاک مسلم شریف میں موجود ہے کہ صحابی رسول حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ جانِ رحمت فجر کی نماز پڑھاتے ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ کھڑے ہوئے اور ہم میں انہوں نے بیان کرنا شروع کیا زہر کا وقت ہو گیا حضور نیچے اترے ممبر سے نماز پڑھائی پھر کھڑے ہو گئے پھر آپ نے بیان کیا اثر کا وقت ہو گیا اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ حتی غربت شمس کے سورج جوب گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اتنی دیر میں یعنی فجر سے لے کر اور سورج کے ڈوبنے تک آخر کیا بیان کیا تو صحابی رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کی نبی علیہ تحیت واجمل اس سنانے ما کان وما یکون کے تمام علوم اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو جو عطا کیا تھا اللہ رب العزت کے فضل سے اور اللہ کی عطا سے اپنے غلاموں کو انہوں نے بتا دیا فَأَعْلَمُونَ أَحْفَذُونَ اور ہم میں سے سب سے بڑا عالم وہ ہے جو ان باطنوں کو یاد رکھا ہے جس نے تو امین سرفراز صفدر صاحب اگر آپ زندہ ہوتے تو آپ تو زلیل ہو کر مر کر مٹی بھی مل گئے ورنہ میں آپ کو سوال کرتا آپ سے کہ ما کان وما یکون کے لئے وہ کون سی قرآن کی آیت پیش کرتے ہو وہ پیش کر کے بتاؤ علم الاولین والآخرین کے علم کے لئے کون سی آیت پیش کرتے وہ بتاؤ اور بعد علوم غیبیہ کے لئے علوم غیبیہ کے لئے جبکہ علم غیب کا اطلاق حضور پر تمہارے یہاں ناجاز و حرام ہے تو جو تم نے کیا ہے وہ کس آیت سے ثابت کیا ہے تم یہ ثابت کرو اور اس کے بعد جو تم نے دوسری کتاب اضالت الرعب میں جبکہ وہ مکاری بھری کتاب ہے اس میں جو اس نے کیا ہے کہ حضور کو علم غیب نہیں ہے تو ایک طرف اقرار والی کون سی آیت تھی اور جو انکار کیا اس میں کون سی تم نے آیت پیش کی ہے قطعید دلالت وہ پیش کرتے میں چیلنگ کرتا ہوں تمام دیوبندی لنگوروں سے کہ میرے اس اعتراض کا جواب ضرور دینا صرف اسی بات پر کرنا دوسری بات تمہوں نہیں کرنا